سادت حسن منٹو کا شمار نہ صرف اردو بلکہ دنیا عدب کے بہترین سٹوری ٹیلرز میں ہوتا ہے بہت شاندار افسانیں وہ سپرد کلم کر چکے ہیں بے شمار تراجم کیے اور بہت سے خاکے لکھے افسانوں کی کل ستائیس کتابوں کے خالق ہیں آپ انیس سو بارہ میں سمرالہ ڈسٹرک لدھیانہ میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق کشمیری خاندان سے تھا جو پنجاب میں آباد ہوا غلام حسن ان کے والد کا نام تھا اب یہ سادت حسن سے منٹو کیسے بنے اس بارے بھی لا تعداد مختلف مفروضے ہیں جس میں سے ایک ڈاکٹر پریمی کہتے ہیں کہ یہ منٹو ہیں کچھ لوگ منٹو کہتے ہیں منٹو منٹو اور ایک اور نقاد جو کسی حد تک مورخ بھی ہیں وارس الوی وہ کہتے ہیں کہ یہ نام منٹو ہے اور اگر انگریزوں میں دیکھا جائے تو ان میں بھی منٹو بھی ہے اور منٹو بھی ہے لیکن یہ نام یکسر مختلف ہے بچپن میں انہیں ٹوم اور ٹومی کہا جاتا تھا بعد میں انہوں نے خود اس کو موڈیفائی کر کے منٹو کر دیا زیادہ مقبول منٹو ہی ہے آپ کے افثانوں کا ایک خاص اسلوب ہے کہ آپ سے امدہ منظر نگاری آج تک کسی اردو عدیب کو نصیب ہی نہیں ہو لیکن اس کے باوجود حیرت ہے کہ آپ بطور طالب علم انتہائی نالائک ہے جو پرلے درجہ کا نالائک طالب علم ہوتا ہے یعنی میٹرک میں پیہ در پیہ فیل ہونے کے بعد یعنی کچھ ترلا منت کر کے پاس ہوئے تو وہ بھی محض چند نمروں کے ساتھ ایف اے میں یعنی انٹر میں داخل کروایا گیا وہاں بھی یہی برا حال حتیٰ کہ کالج نے نکال دیا لیکن کریٹیوٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کریٹیوٹی کا تعلق واقعی تعلیم سے اور فارمل ڈگریز کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن یہ بات حیرت انگیز ہے کہ جس شخص نے اپنی کریٹیوٹی کو بھی شیر و سخن اور علم و فضل کے ساتھ منسلک رکھا وہ ایس ایس سٹوڈنٹ بہت نالائک تھا ایک شخص جو بعد میں بہت بڑا الغوزہ نواز بن گیا ستار نواز بن گیا پرفارمنگ آرٹس بن گیا وہ تو چلو ٹھیک ہے ایک اچھا کمیڈین بن گیا اس کا فارمل تعلیم کے ساتھ اگر کوئی علاقہ نہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے ایک شخص جو ٹالسٹائی کے انتہائی ادک نوولز کا انتہائی شاندار ترجمہ کرے جو وکٹر ہیوگو کو ٹرانسلیٹ کر کے اسے جلا بخش دے جو ایک سے ایک بڑھ کے ریشن رائٹرز جن میں گورکی شامل ہیں چیخوف شامل ہیں گوگول شامل ہیں آسکر وائلڈ کا تعلیم آسکر وائلڈ ان کے تراجم کر کے دنیا کو حیران کر سکتا ہے وہ ایف پاس نہیں کر سکتا ایسی مثالیں ہیں کچھ لوگ ہیں جو پڑھ نہیں سکے آگے ہمارے بہت مشہور کولم نگار نظیر ناجی صاحب وہ فارمل ایڈوکیشن میں کوئی لمبی چوڑی ڈگرییاں نہیں ہیں ان کے پاس لیکن انتہائی شاندار کولم لکھتے ہیں انتہائی پتے کی پکی پیڈی سیاسی بات کرتے ہیں خوبصورت سیاسی تجزیہ کرتے ہیں آج کل بیمار ہیں اللہ انہیں صحیح دے آمین اور وہ کوئی تعلیم شالیم کا کوئی زیادہ سلسلہ نہیں ان کا لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے بار بار امتحان دیئے فیل ہوتے رہے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ نادر صورتحال ہے جو صرف اور صرف منٹو کے ہاں نظر آتی ہے لیکن غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ بہت آگے یعنی پڑھائی لکھائی سے ہٹ کے نوولز افثانہ شائری فلم ریڈیو وہ پنجاب سے بھاگے اور بومبے جا کے دم لیا فلم نگری سے وابستہ ہوئے اور ایسے لوگ ہمیشہ کنٹروورشل ہوتے ہیں بڑے بے باگ تھے سر بڑے بے باگ تھے بے باگ آدمی دیکھیں بے باگ ہونا ایک بڑا مہنگا شوق ہے یہ وہ پنگا ہے جو صرف اس کو لینا چاہیے جسے اڑنا آتا ہو اگر آپ کو سمجھے اس بات کی تو وہ اس معاملے میں بلکل معصوم تھے مفلس بھی تھے موسٹلی جابلس تھے حالانکہ ان کے والد جج تھے اور دیکھیں بلکل الٹ ریبیلیس تھے جی ریبیلیس تھے آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا کہ فلم نگری میں گئے تو وہاں پر لڑائیاں جھگڑے مخالفت دیکھیں ایسا بندہ جب کسی کو یہ کہنا شروع ہو جائے بھائی آپ نے یہ جو کچھ لکھا ہے یہ غلط ہے یہ تاریخی طور پر غلط ہے جب آپ نکتہ چینی کریں گے اور وہ بھی پکے پیروں پہ تو سننے والا کہتا ہے یار یہ کیا ایک مسئبت پان لی ہے ہم نے اور وہ بھی نوجوان لڑکا نوجوان لڑکا جس کو عام طور پر مدد ہی لوگ کرتے ہیں کوئی انکریج کرنے کے لیے آو یار یہ گانا لکھ دو یار اس فلم کے مقالمے لکھ دو یعنی اس دور میں اس شخص نے شکاری جیسی فلم کا سکرین پلے لکھا پھر مرزا غالب کا سکرین پلے بھی محصوف نے لکھا آٹھ دن پھر لڑ جھگڑ کے ناراض ہو کے فلم نگری پہ تین عرف بھیج کے آپ دلی چلے گئے ریڈیو جوائن کرنے کچھ دیر ریڈیو سے وابستہ رہے دل نہیں لگا اویسلی کہاں لگنا تھا دل کیا کچھ چھوڑ کے آئے تھے لیکن پھر انہیں صحافتی کام ملتا رہا لگاتا رہا مختلف اخباروں میں کام کیا بومبے میں جب انہیں ادارت میں لینا مصور کی تو وہ ایک بریک تھرو تھا مصور اس دور کا یوٹیوب تھا یوں سمجھ لیجئے کہ فلم کے ساتھ اسوسیئیٹڈ تھا فلم سے متعلق خبریں فلم سے متعلق چیزیں وہ اس میں بہت زیادہ لرش کرنے کا ایکسل کرنے کا موقع تھا پھر ان کی بہت دوستی ہوگی اشوک کمار کے ساتھ ان کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ منٹو ایک بھٹکی ہوئی روح تھے انہیں چین نہیں ملا ساری عمر اپنا سر ٹکراتے رہے ادھر ادھر کیوں یہ بغاوت کوٹ کوٹ کر بھری تھی ان کے اندر ہر تیڑا پن دیکھتے تو اس کے اوپر کومنٹ کر دیتے اور کومنٹ اس دور کا افثانے کی شکل میں تحریر کی شکل میں مضمون اداریہ کی شکل میں ہوتا تھا جو فوراں سامنے آ جانا ایسا ہے کہ آپ بروڈکاسٹر ایک طرح سے بن جاتے تھے تو اس دور کا محورہ یہی تھا اس دور کا معروف تھا یہ اخبار رسالے اور افثانے خود بیچنے جایا کرتے تھے افثانہ اور کہتے ہیں کہ چونکہ بلا نوش تھے بہت زیادہ ڈرنک کرتے تھے بدنصیبی نہ کہ جب بندہ بھٹک جائے تو پھر ان بھول بلنیوں کا ہو کے رہ جاتا ہے باپسی کا رستہ ہی نہیں ملتا بلا نوشی کر کر کے اپنے جگر کو چھلنی کیا ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا دماغی آرزہ لاحق ہوا تاکہ پاگل خانے میں رہے بڑی دیر یہ سارا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اور طرفہ تماشا ان کے چھے مشہور افسانے بین ہو گئے ان پر مقدمات قائم ہو گئے جن میں سے تین انگریز دور میں ہوئے تھے فاشی کی وجہ سے بعد میں کبھی ریلیز ہوئے نہیں وہ سارے افسانے ریلیز ہو گئے وہ تو افسانے سارے کتابی شکل میں موجود ہیں لیکن اس دور میں یہ بہت مایوب سمجھی جاتی تھی اس طرح کی تحریریں آج کا دور تو نہیں ہے نا مادر پیدر آزاد اس دور میں یہ بہت مایوب تھا یہ جتنی کہانیاں آج بھی موجود ہیں افسانے موجود ہیں لیکن اس دور میں سخت تنقید کا سامنا ہوا عدالت میں ان کا ایک ہی موقف ہوتا تھا ایک ہی کہ حضور بات یہ ہے کہ میں وہی کچھ لکھتا ہوں جو معاشرے میں مجھے نظر آتا ہے اور اگر میری تحریر ناقابل برداشت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ برباد ہو جانا چاہیے ریولوشنریز اسی طرح سوچتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ریولوشنریز مثال قائم کرتے ہیں ریولوشنری ایک صحت مند توانا ہیلڈی مائنڈ ہیلڈی جسم کے ساتھ مزدوری کرے کام کرے یہ نہیں کہ ایک لاغر سا ہوکے ایک بیمار سا ہوکے اس کی بات میں پھر زیادہ دم خم نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ انہیں کوئی پیرو نہیں ملے انہیں کوئی فالوورز نہیں ملے بہت کم فالوورز ہر مکتب فکر نے ان کو حدف تنقید ہی بنایا ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت لا جواب افثانے ابھی میں نے چند دن پہلے تذکرہ کیا تھا ان کے ایک افثانے کا کہ جس میں اگر آپ نے ایکسپلینیشن دیکھنی ہے منظر نگاری دیکھنی ہے تو ان کا افثانہ موتری وہ پڑھی ہے آپ کو حیران کر دے گا کہ غلازت کو وہ کس طرح کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے پھر اگر آپ نے کانٹینٹ دیکھنا ہے تو سات آٹھ لائنوں کا ایک خاکہ ہے ان کے خاکے بڑے لا جواب ان میں وہ خاکہ پڑی ہے جو سرگنگا رام کے بت سے متعلق ہے آپ کو حیران کر دے گا کہ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے میں کئی دبعہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ تحریک پاکستان زوروں پر تھی ہندو مسلم تضادات اپنے اروج پر تھے کہ ایک شخص جو بڑھ چڑھ کر سرگنگا رام کے بت کے گلے میں جوتوں کے ہار ڈال رہا تھا بلکہ ان کے بت کو جوتے بھی مار رہا تھا وہ لاٹھی چارج کا شکار ہوا اسے شدید زخمی حالت میں سرگنگا رام ہسپتال داخل کروا دیا یہ منٹو ہی کا کمال تھا آتش پارے کے نام سے ان کا پہلا مجموعہ شایا ہوا اور ہاتھوں ہاتھ بکا آتش پارے آتش پارے یہ اپنے افسانے بیچنے بھی لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے عشد ضرورت ہے کیونکہ مجھے رات کو بہت ضرورت ہوتی پیسوں کی جسٹ امیجن کہ ان کے حالات ایسے تھے تو بیٹھے بیٹھے وہاں پر دو دو افسانے لکھ دیا کرتے تھے بھی تمہیں ایک چاہیے ایک تمہیں چاہیے اوکے گیو می سم ٹائم تم سے بھی پیمنٹ میں نے کیش لے کے جانی ہے تم سے بھی کیش لے کے جانی ہے تم پیسے تیار کرو میں افسانے لے کے آ رہا ہوں کمرے میں بیٹھ کے افسانے لے کرو بسیار نویس بھی تھے اور بلا نوش بھی تھے بلا نوشی کرتے ہیں بہت سے لوگ یہ شاہ ردیب ان میں ہے یہ رجحان لیکن پجابی میں کہتے ہیں را را دی را را دی ایسا تو نہ کریں نا کہ آپ ساغر صدیقی بن جائے اقبال ساجد بن جائے یہ کتنے بڑے نام تھے ان سے کس قدر استفادہ کر سکتی تھی قوم لوگ آپ کے چاہنے والے آپ کے گھر والے وہی نہیں کر سکے صرف شراب کی نظر کر دی آپ نے زندگی ٹھیک ہے آپ کو اختلافات ہیں معاشرے سے معاشرے نے آپ کو کچھ نہیں دیا نو پرابلم آپ کا حساب کتاب بہت تھوڑا ہوگا بڑا ہلکا بھلکا ہوگا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ لائف ہیر آفٹر پہ یقین ہو آپ کا یہ ساری چیزیں اچھی گرومنگ سے ہوتی ہیں گرومنگ نہیں ہو سکی اگر گرومنگ ہوئی ہوتی تو اور این ممکن ہے پھر یہ اس پائے کا عدی بھی نہ ہوتی جیسے روسو ہے روسو بلکل یہی کیریکٹر وہ پاگل روسو زیادہ قیمتی ہے بنسبت ایک صحت من اور سینسبل روسو کے اسی طرح پاگل منٹو جو ہے وہ آج شاید زندہ ہی اسی وجہ سے ہے اپنے بڑے اوٹ پٹانگ خیالات جو ایسے سوالات جن کے جواب آج بھی لوگ مانگتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دلچسپ واقعات وابستہ ہیں جیسے میں نے بتایا عشوک کمار سے دوستی تھی ان کی فلمستان جب انہوں جوائن کیا فلمستان کامبے میں بلکل اسی طرح ایک عام سی شخصیت تھے منیر ایک جج ان کا نام تھا منیر آخری سماعت ان کے ایک کیس کی منیر نے کی یہ منیر صاحب وہی ہیں جو بعد میں جسٹس منیر بنے نظریہ ضرورت والے نظریہ ضرورت کا ملبہ ساری عمر جن کے نام پہ پڑا رہے گا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اچھا جی تقسیم کے وقت یہ بومبے میں تھے اور وہیں سے جہاز پر بیٹھے اور کراچی آگئے تو کراچی سے لاہور آگئے لکشمی منشن میرے آئے شکر تیار کی اب ہجرت کا قرب ہجرت کی تکالیف ہجرت کا درد وہ دل میں لیے جب پاکستان آئے تو بہت سی یادیں ایسے لوگوں کو نوسٹیلجیا بھی بہت تنگ کرتا ہے جذباتی لوگ ہوتے ہیں تو اس تناظر کو انہوں نے کینویس کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بہت شاندار کہانی لکھی توبہ ٹیکس ہیں اس کے اوپر فلم بھی بن چکی ہے سوپر ٹیکس ہیں نہیں پتہ کس نے کی تھی کس نے سجات حاشمی سر بیسے کنہ کرسا ہو گیا سوک سال ہو گیا پچپن میں فوت ہو گیا تھا سن پچپن ان کی عمر صرف بیالیس سال اور سن پچپن میں یہ وفات پا گیا اور غالباً میانی صاحب ان کی قبر ہے میں پھر سمجھتا ہوں کہ منٹو صاحب کی اگر گرومنگ اچھی ہے اور گرومنگ کے لیے عمر ہونا ضروری نہیں کہ بچپن میں گرومنگ ہوگی چل کے بھی کوئی ایسا دوست مل جاتا جو انہیں روحانیت کی طرف لگا دیتا اپنی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوتے ایک اتنا ذہین و فتین عدیب ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے ضائع کیسے دیکھو نا جی بیالیس سال کی عمر میں ابھی تو تم وام اپ کر رہے تھے ابھی تو ایسا ایسا نوبل ان کے کلم سے نکلتا لیکن وہ پٹڑی پہ اگر آگے ہوتے میں نہیں مانتا ہوں لوگوں کی بات وہ کہتا ہے اگر پٹڑی پہ آ جاتا تو منٹو کیا ہوتا یہ منٹو نہ ہوتا ہے ایک نئے شیرڈ کا منٹو ملتا آپ ایک نئے فلیور کا افسانہ ملتا نئے فلیور کی باتیں ملتی میری بڑی خواہش تھی کہ میں ایسے شخص سے معرفت کی بات لکھی بھی پڑھ جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں بابا جی کی اور یہ بھی نہیں کہ بابا جی کی ہر بات سے میں اتفاق کرتا ہوں بدمی اور کہ احران ہوں گے کہ یار تم پاگل تو نہیں تھے وہی تو ان کا بیسٹ چھوٹ تھا وہی تو بہت سو کے نزدیک تھا اور میرے استاد محترم یاوریاد صاحب مقصر کہا کرتے تھے کہ چند جی میرا بس چلے کہ میں اشواق احمد صاحب نو پی ٹی وی ولو ایک بل پہ جا بل میں کہا جی کس چیز کا میں تسی ایڈورٹیزمنٹ نو سمجھ دیو نا ایڈورٹائزنگ کیونکہ he knew کہ میرا بیک گراؤنڈ ایڈورٹائزنگ کا تھا مارکٹنگ کا تھا انٹر فلو کے دنوں میں میں پی ٹی وی جب جا کرتا تھا تو ان سے بھی ملاقات ہو جا کرتی تھی میں کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھ وہ مسلک فروشی کرتے رہے ہیں throughout مسلک فروشی یعنی تصوف کا وہ انداز جسے وہ اور قدرت اللہ شہاب پروموٹ کیا کرتے تھے رامے صاحب واصف علی واصف لیکن ایک بہت زوردار طریقے سے انہوں نے اپنا ہلکہ ارادت قائم کیا فالورز قائم کیے اس میں کوئی شک نہیں میں اختلاف کرتا ہوں میں اس ہلکے میں کبھی نہیں آیا لیکن اشفاق احمد اتنا قاداور پہاڑ تھا کہ اس کا یہ ایسپیکٹ نہ بھی ہو وہ تو واقعی پہاڑ صفت آدمی تھا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے فالورز بھی ہوں آپ سے اختلاف رکھنے والے بھی ہوں لیکن منٹو کے ہاں یہ نہیں تھا منٹو کے ہاں بغاوت زیادہ تھی نون کنفارمسٹ نظر آئے گا آپ اور روسو ایک مثال ہے کہانیوں میں اگر آپ دیکھیں کوئی کریکٹر جس نے جو ایک رستے پہ چل نکلا آپ نے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے لیکن نیگٹیو ہے بالکل نیگٹیو وہ ہے ہتھ کلیف ہتھ کلیف کا کریکٹر ودرنگ ہائٹس آپ ودرنگ ہائٹس نہیں تو کم از کم کاردار کی وہ فلم ہی دیکھ لیں دل دیا درد لیا دلپ صاحب کا جو رول ہے وہ بالکل وہ ہے نوکر کا ملازم کا اسے وہی کام اس نے لیے پران ہے میرے خیال ہے پران اور دلیف کمار وحیدہ رحمان انشوہ کا رول جو ہے کیتھی کا بھائی ہے بڑا ہی گھٹیات اسی کی وجہ سے اسی کی زد میں ہتھ کلیف وہ بن گیا جو ایکچلی وہ تھا نہیں ایک نفیس آدمی ہوتا ہے ایک شریف آدمی ہوتا ہے ایک اچھے خاندان کا اس کا رشتہ دار تھا لیکن جب یہ باس بننا شروع ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کی جس طرح بعض گھٹیا لوگ تظلیل کرتے ہیں ان کو نیچہ دکھانے میں لگے رہتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے ایک عجیب سی مسررت ملتی ہوں ارن شاہ وہ کیریکٹر ہوت کلیف دنیا میں جہاں بھی بنتا ہے پنپتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ارن شاہ ضرور ہوتا ہے